موسکر دوستوں سیدھا کسان یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواگت ہے سیدھا کسان یوٹیوب چینل جو کی ایک ہی ادیش کے ساتھ شروع کیا گیا ہے کہ اس میں سیدھے کسان سے آپ کو جوڑا جائے گا اس میں کوئی بھی بچولیا ورگ نہیں ہے دلال ورگ کو یہاں پر پوری طرح سے ختم کرتے ہوئے اور بیچ میں جو منافع کھوری کر کے کسان کو اور خریدار کو دونوں کو جو نقصان پہنچا رہے تھے ان کو بیچ میں سے نکالنے کا ایک چھوٹا سا پریاس ہے تو اس میں سیدھے کسان سے جو بھی ویڈیو ہمیں پرابت ہوتی ہے وہ اپلوڈ کر دی جاتی ہے کسی بھی پرکار کا کوئی چارج کسی کسان سے کبھی نہیں لیا جائے گا تو یہ جو آج ویڈیو ہمیں پرابت ہوئی ہے یہ ڈسٹک سرسا جو کی ہریانہ پردیش میں راشتھان بورٹر سے سٹا ہوا ہے وہاں سے ویڈیو پرابت ہوئی ہے راتھی نسل کی گائیں ہیں سیکنڈ ٹائمر یہ گائیں ہیں دوسری بار اس نے بچے کو جنم دیا ہے میڈیم اس کا سائز ہے میڈیم سائز ہے ایوریز سائز ہے پر وجن میں تھوڑی سی بھاری ہے اور اس بار اس نے بچڑی کو جنم دیا ہے تو جو دودھ بتایا ہے کہ بارہ لیٹر تک دودھ اتپادن شمتہ ہے تین دن کی بیائی ہوئی ہے ابھی دس لیٹر دودھ تیار ہے اور ملکنگ کا ایک چھوٹا سا ویڈیو بھی انہوں نے جو بھیجا ہے کہ آپ ایک انمان لگا سکیں کہ کیا کچھ دودھ اتپادن شمتہ اور کیا کچھ سبھاؤ اس کا ہے دودھ نکلواتے سمیں تو سیدھا کسان جو یوٹیوب چینل ہے اس میں یہی پریاس ہے کیونکہ انیکوں بار جو نئے جو یواز آتھی ہیں وہ گائیں تلاشنے کے لیے گاڑی میں تیل ڈلواتے ہیں سو دو سو تین سو کلومیٹر تک گھوم کے آتے ہیں لیکن نہیں ان کو کوئی اچھی گودھن مل پاتی یا کوئی بھینسونس مل پاتا تو وہ کہتے ہیں کم سے کم پتا تو ہو کہ کہاں پر اپلبد ہیں تاکہ وہاں جا کر کہ ہم دیکھ پائیں انیتہ ایسے گھومنے سے کوئی فائدہ نہیں تو دس لیٹر جو دودھ اس کا تیاری کا بتایا گیا ہے ابھی ارثارت ایک سمیں کا پانچ لیٹر تقریبا لیکن اس ویڈیو میں جو چیز ہم نے باریکی سے ابزر کی کہ دو منٹ اور بیالیس سیکنڈ پر اس میں ایک کٹ ہے کٹ کا مطلب دو پارٹس کو جوڑا گیا ہے یا تو ویڈیو کو پوز کیا گیا ہے اور پھر دوبارہ سے شروع کیا گیا ہے اور ایسا ہی ایک جو پوز ہے جو بیچ میں ویڈیو کو روکا گیا ہے وہ تین منٹ چار سیکنڈ پر اب یہ ہے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جان بوجھ کر ہے یا انجانے میں دو بیالیس پر یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک جھٹکہ آپ کو پورے ویڈیو میں دکھا ہے ارثارت ویڈیو کو پوز کیا گیا ہے پوز کرنے کے دوران آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں جو بات ہے ستی ہے ستی ہی کہی جائے گی بھلے ہی وہ چاہے کتنی ہی کٹو ہو لیکن اس کے پیچھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسان کا بھولا پن ہو کہ ویڈیو جیادہ لمبی نہ بن جائے اس لئے پوز کیا ہو یہ دیکھ سکتے ہیں دوسرا پوز یہاں پر ہے تین بج کے تین منٹ چار سیکنڈ پر تو آگے کی جو آپ کاروائی ہے یا جانس پر تال ہے وہ خود کریں باقی اس میں صرف اور صرف ہم اپلبدتہ بتا سکتے ہیں کہاں پر کس رنگ روپ کا کس طرح کا پشودن ہے تو سیدھے کسان میں ان کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے ویڈیو کے اندھ میں ڈال دیا جائے گا موسیقی